دوہزار پانچ بینٹین کلاسک دوہزار آٹھ بینٹین ایلین فورٹس دوہزار تس بینٹین الٹیمیٹ ایلین دوہزار بارہ بینٹین اومنی ورس پارفیک اور دوہزار سولہ میں تو حگی دیا میرا مطلب بینٹین ریبوٹ یہ بولنے کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن یار یہ میری بھونہ ہے جو نکل رہی ہیں کیونکہ یار میں ایک فین کے نواتے بول رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے بینٹین ریبوٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اور میں سچ بتا رہا ہوں مجھے وہ بلکل پسند نہیں اور میں نے اس کا ایک بھی اپیسوڈ ابھی تک دیکھا بھی نیڈن سے اور وہ اس لئے بھی ہے کیونکہ میں اوریجنل سیریز سے اتنا کنیکٹیز رہا ہوں کہ میں بینٹین ریبوٹ کو حضم ہی نہیں کر پا رہا ہوں لیکن یار ریبوٹ اب ختم ہونے والا ہے سب چیز پریشانیاں دور ہونے والی ہیں سب کی جو اچھا تھی کہ نئی سیریز آئے نئی سیریز آئے تو نئی سیریز آنے والی ہے بینٹین کے کریٹر ٹنک اینڈ رولو نے کچھ کنفرم کیا ہے انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ بینٹین کی نیو سیریز آنے والی ہے 2021 میں بھی آ سکتی ہے بینٹین ریبوٹ کا سیزن 5 ختم ہو جائے گا تو نئی سیریز بھی جلدی آ جائے گی یار کافی لوگوں پر لگتا تھا کہ بینٹین ختم ہو جائے گا لیکن نہیں یار بینٹین ختم نہیں ہونے والا اب تم خود ہی سوچو کہ اتنی سکسیسول فرنچائز کو کوئی بھلک کیسے بن کر سکتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بینٹین ریبوٹ کو بینٹین کو ریبوٹ کرنے کے لئے نہیں بنایا گیا تھا بینٹین کو بچوں کے بیچ میں فیمس کرنے کے لئے یعنی جو تین سال یا پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے بیچ میں فیمس کرنے کے لئے کارٹون ایٹورپ نے بینٹین کی ریبوٹ سیریز کو نکالا جسے بچے بھی دیکھ پائیں اور بچے بھی جان سکیں کہ بینٹین اصل میں کیا ہے اور یہ کیسا کارٹون اور اس ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے بینٹین ریبوٹ کو لانے کا کہ جو ٹائز کی سیل کی بینٹین کی وہ کم ہو گئی تھی لیکن بینٹین ریبوٹ کو لانے کی وجہ سے جو ٹائز کی سیل ہے وہ واپس سے بڑھ چکی ہے تو اب زیادہ چانچ اسی بات کے ہیں کہ اب ریبوٹ ختم ہو جائے گا اور نئی سیریز آئے گی لیکن ہاں اگر آپ کو ایک کلک فیمی ہے کہ اومنیورس کے بعد والی سٹوری لائن کنٹینیو ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ دنکن نے خودی کہا ہے کہ اومنیورس کے بعد کی سٹوری لائن کنٹینیو نہیں ہوگی یا پھر اومنیورس نہیں آئے گا یار پرسنلی بتاؤں تو میں بہت زیادہ لسپوئنٹڈ ہوں کہ اومنیورس کتنا بھی برا نہیں تھا ہاں آرٹ سٹائل کو لے کے کچھ باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اچھی نہیں تھی یا پھر پچھلے سیزن سے وہ تھوڑے خراب تھے یا پھر ڈفرنٹ تھے لیکن اگر آپ ایک اصلی فین ہو بینٹین کے تو آپ نے observe کیا ہوگا کہ جو بینٹین اومنیورس کی سٹوری لائن تھی وہ سب سے اچھی تھی اور اس کی سٹوری لائن بلکل ہی اپک تھی بینٹین کی کریٹرز نے اور بینٹین کی رائٹرز نے میکسیمم چیزوک بینٹین اومنیورس میں ایکسپلین کیا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے بینٹین اومنیورس کو کئی سارے لوگ دیکھتے تھے لیکن اس کے آرٹ سٹائل اچھے نہ ہونے کی وجہ سے کئی سارے لوگوں نے اسے دیکھنا بند کر دیا تھا اس لئے بینٹین کی جو ڈی آرپی تھی جو کارٹو نیٹوک کو چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی تھی اور بینٹین اومنیورس بلکل بھی ایک فلاپ شو نہیں تھا آپ کو میں بتانا چاہوں گا کیونکہ یار ہم میں سے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ فلاپ سیریز تھی اس لئے اسے ریبوٹ کر دیا گیا لیکن نہیں یار ملین جو ریزنز کو فائدہ ہوتا تھا یا پھر اس کے مرچنڈائز بکھتے تھے مرچنڈائز بکھتے تھے جس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوتا تھا وہ کم ہو گیا تھا بینٹین اومنیورس تک اس لئے انہوں نے سوچا کی بچوں کے لیے جو پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے لیے ایک الگ سیریز نکالی جائے جس کا نام بینٹین ریبوٹ ہو جسے بچے بھی دیکھ کر انجوائے کریں اور اس کے مرچنڈائز کو بھی خوب خریدے تاکہ اس سے کارٹین نیٹوک کو بھی فائدہ ہو اس لئے انہوں نے بینٹین ریبوٹ جیسی سیریز کو نکالا تاکہ بچے اسے دیکھیں اور ہاں یار انڈیا میں تو بینٹین کا فین بیس بہت ہی زیادہ ہے تو انڈیا میں تو بینٹین آئے گا ہی آئے گا اگر اس کی کوئی نئی سیریز آتی ہے تو اور ہندی ڈب میں بھی ضرور آئے گا اس لئے بس ہمیں اپنا سپورٹ دکھاتے رہنا ہے اور کارٹین نیٹوک سے اپیل کرنے ہے کہ نئی سیریز کو جلدی لاؤ جلدی لاؤ کیونکہ ہم آبا اور انتظار نہیں کر سکتے اور زیادہ تر چانس اسی بات کے ہیں کہ اسی مہینے یعنی کی جنوری 2020 کو ہی نئی سیریز کا کوئی ٹریلر یا ٹیزر دکھ جائے اور پھر ایک دو مہینے بعد وہ سیریز آ جائے تو یہی تھا بینٹین کی سیریز کے لئے اپ ڈیٹ آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس چینل پہ نئے ہو تو اس لال کلر کے ریڈ ہلک جیسے دکھنے والے سبسٹرائب بٹن کو دبا کر اسے گری ہلک میں بدل دو اور اس لائک کے بٹن کو سوپر سیان بلو بنا دو تاکہ آپ کو اور بھی ایسی امیزنگ ویڈیوز ملتی رہے آجے بھی